السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف پا آج کی ویڈیو ڈیمانڈنگ بھی ہے اور یہ مطلب انفرمیٹیو بھی ہے اور کوششن بھی ہوتا ہے ڈیوائن فیمنائنز کا یہ زیادہ تر کہ ہمیں تو اس جنرے کا پتا چل گیا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی پتا چلا ہو فیل کیا ہو کیونکہ فیمنائنز بہت جو ہیں آپ زیادہ انٹیوٹیو ہوتی ہیں اپنی انر گائیڈنس پہ زیادہ بلیف کرتی ہیں اور اپنے انر وائس کو سننے کی جو ہے ان کے اندر ایک ہوتا ہے شروع سے تو وہ جان جاتی ہیں کہ یہ ریلیشن کوئی معمولی ریلیشن نہیں ہے اور اس ریلیشن میں کوئی تو بات ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کھوچ شروع کرتی ہیں ڈھونٹی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا پتا ہے کہ جب ہم جس چیز کے طرف چل پڑتے ہیں جس رستے پہ ہم چل پڑتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے کہتے ہیں انسان جیسا گمان کرے گا وہ ویسا ہی اس کو ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں غلط گمان بھی کریں گے آپ کسی کے لئے غلط گمان بھی رکھیں گے کہ میں جو ہوں اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسی سیچویشن اور ایسی بنی جائے گا سب کچھ محول کہ آپ غلط کام کر پائیں گے آپ ٹھیک ہے اسی لئے بولا جاتا ہے پوزیٹیو اپنی سوچ رکھیں پوزیٹیو اپنے آپ کو رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا ٹھیک ہے تو فیمینائنز کو جو ہے وہ ان کو پتا چلتا ہے ان کی مائنڈ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ریلیشن کوئی معمولی نہیں ہے وہ اس کو اتنا ڈیپ فیل کر پاتی ہیں وہ اس کے اندر کی محبت وہ اس کے اندر کی وہ الفاظ جو ڈی ایم ان کو ان کو دیتا ہے نا وہ الفاظ ان کو فیمینائنز کو اپنی لائف میں کہیں نہیں ملے ہوتے کہیں نہیں ملے ہوتے وہ سکون کے الفاظ وہ پیار وہ محبت وہ احساس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ کیر ایون یہ کہ آپ اپنے ڈی ایم سے اپنا کوئی بھی بات شیئر کر دیں کوئی بھی بات شیئر کر دیں اس پرسن کی محبت میں کمی نہیں آنی جو بات آپ ہر کسی کو بتانے سے ڈرتے ہیں کچھ اپنا پاسٹ کچھ اپنا ایسا راز ٹھیک ہے کوئی ایسے راز کوئی ایسا مطلب کہنے کے کوئی بلنڈر ہو گیا ہو آپ سے یا آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہو جو کہ جانے انجانے میں ہو گئی ہو اور ٹھیک ہے وہ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کری ہو ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر جیسے کہ کچھ فیمینائنز کا میں سنتی ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ چائل ہرڈ میں ان کے ساتھ کچھ ابیوز ہو جاتا ہے چائل ہرڈ میں ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے یا انجانے میں وہ کچھ ایسے غلط ہاتھوں میں پھنس جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ غلط ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ڈر رہا تھا کہ اس سوسائٹی میں اگر میں نے کسی سے اپنی یہ سیکرٹ یا اپنا یہ راز یا یہ اپنی بات شیئر کری تو مجھے کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا یہ فیئر بچپن سے فیمینائنز اپنے سینے میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا یہ کتنا گہرا زخم ہے یہ آپ کو کتنا تباہ کر رہا ہے اندر سے آپ نہیں جان سکتی ہے اندر تک ایک ہوتی ہے نا چوٹ کہ آپ کو اوپر اوپر لگیے اس کو تھوڑا بہت دعویٰ لگائی ٹھیک ہو گئی یہ گہری چوٹ ہوتی ہے یہ ایک اندر جا کر آپ کی روح پہ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ روح کو چھلی کر دینے والی تکلیف ہوتی ہے یہ ایک فیمینائنز کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں اگر آپ وہ اپنا وہ مطلب کے آپ کے ساتھ ہوا برا حادثہ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہوا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن بہت سی فیمینائنز کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اندر دیپ انسائیڈ وہ سارے وونز ہوتے ہیں جو ان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتی ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے کسی نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے جس کو وہ ڈرتی ہیں بتانے سے اپنے پیرنٹس کو اپنے اپنے کسی مطلب کے ہزبن کو بھی نہیں بتاتی کچھ فیمینائنز ڈرتی ہیں کہ مجھے اس چیز کے ساتھ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا زندگی بھر کے تانے ملیں گے بہت کچھ ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہتی ہوں وہ بات وہ سب سے گہرا ہی زخم آپ کے اندر ہے سب سے گہرا زخم ہی وہی ہے آپ کے اندر اور وہ بھی اگر آپ اپنے پرسنٹ سے شیئر کر دینا اس کی محبت میں ذرا انچ کی کمی نہیں آنی اور اس نے اس بات کو بھی آپ کی اتنی آرام سے آپ کے اندر سے حل کروا دینا ہے اس کے جو نکلے بھی ورڈز ہوں گے جو اس نے آپ کو ہیل کرنے کے لیے جو الفاظ کہنے ہیں اس وونڈ کو وہ اتنے سمپل اور اتنے پیارے ہوں گے کہ آپ کو اپنا وہ اپنا ہی وہ تکلیف اپنا وہ غم اپنا وہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ آپ کی زندگی کو ہلا دینے والا آپ کی روح کو چھلی کر دینے والا جو حادثہ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو بلکل حادثہ نہیں لگے گا تو یہ بہت سی چیزیں ہیں تو انفلیم جرنی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کا سول کا پارٹنر جب آپ کی لائف میں آتا ہے تو وہ اتنا کچھ آپ کے لیے کرتا ہے اور اس کی ہر باتیں آپ کو اتنا ہیلنگ دیتی ہیں اتنا ہیل کرتی ہیں اتنا ہیل پروائیڈ کرتی ہیں کہ آپ آپ بہت زیادہ یعنی کہ اپنا آپ کو اس کے ساتھ سیف فیل کرتے ہیں اور اس کنیکشن کی سچائی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چلنے لگ جاتی ہے اب فیمنینس کے لئے مسئلہ کیا آتا ہے کہ میں تو چھمجھتی ہوں اس ریلیشن کو میں تو جانتی ہوں میں تو مانتی ہوں لیکن میرا ٹوین بھی سمجھتا ہوگا اس کا مائنڈ بھی جو ہے نا جا کے بولتا ہوگا کہ یار اس کی باتوں میں کوئی تو بات ہے اس کی باتوں میں کوئی تو چیز ہے کچھ تو ہے جو یہ بولتی ہے وہ ہوتا تو سچ ہے کیونکہ آپ زیادہ سے باتیں سپرچول ہیں اور آپ جو ہے سپرچولیٹی میں بھی زیادہ یعنی کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں تو کبھی آپ بھی کوئی ایسی بات کر دیتی ہوں گی کہ ان کو ایسا لگتا ہوا کہ یار اس نے یہ بات بولی یہ بات تو سچ بول دیئے ایسی میری فیلنگز ہیں ایسی میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بتانے سے ڈر رہی ہوتی ہیں فیمنینس کے یہ ریلیشن اگر میں ان کو بتا دوں پتہ نہیں نہیں بتا پاتی ہیں کیونکہ ظاہر سی باتیں ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنے اس پرسن کے سامنے ایک اتنی بڑی بات رکھنے کی جو کہ اپنے اس پرسن کو اپنا سمجھ لیں کہ ماسٹر ماننا گروہ ماننا اس کی رسپیکٹ کرنا اس کے لیے سب کچھ کرنا اس کے آگے مجال نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ سب باتیں بولی جائیں پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا تو فیمینائنس اس بات کو نہیں بتا پاتی ہیں اپنے اندر رکھتی ہیں لیکن جب آپ کو اندر سے پوش آئے کہ یہ بات اس کو بتائیں تو پھر آپ ضرور اس سے شیئر کریں کچھ فیمینائنس کو یہاں پر کنفیجن ہوتی ہے کہ میں ان سے کیا شیئر کروں کیا ورڈز ان کو بولوں ٹوین فریم کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہمیں یہ ورڈز کا پتہ ہے ہمیں اس جرنی کا پتہ ہے ہمیں بہت کچھ وہی بہت سمپل سے سادہ سے بہت الفاظ جو کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں میرے مو سے کہ کیسے ہم اپنے بتائیں اپنے ڈی ایم کو کہ وہ ہمارا کون ہے کیسے ہم اس کو احساس دلائیں کیسے ہم اس کو احساس تو اس کو ہوتا ہے لیکن کیسے ہم اس کو ان الفاظوں سے بتائیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں تو دیکھیں سب سے اچھی جو بات ہے وہ آپ کے ڈی ایم کے لیے آپ کے دل سے جو نکلے گی وہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بھلے میں آپ کی ایک سول گائیڈر ہوں آپ کو گائیڈ کرنے والی ہوں آپ کی سول کو بتانے والی ہوں کہ آپ کی سول کے لیے کیا اچھا برا ہے لیکن میں آپ کو شاید ہے کہ وہ ورڈز نہ دی سکوں جو آپ اپنے ٹوئن کے لیے آپ کے دل سے نکلیں لیکن پھر بھی جو میں کر سکتی ہوں وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی آپ اپنے ٹوئن کو بتائیں کہ وی آر سول میٹس یہ ایک سمپل ورڈ ہے اور ایک بہت اچھا ورڈ ہے سول میٹس کا ذکر اسلام میں بھی ہے سول میٹس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ اپوزٹ جنڈر ہو سیم جنڈر کا بھی ایک پرسن ہوتا ہے وہ بھی آپ کا سول میٹ ہو سکتا ہے جس میں کہ آپ کے فرنڈز ہو گئے بہن بھائی ہو گئے آپ کے پیرنٹس ہو گئے تو اس کا ذکر بھی مطلب کہ اسلام میں ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ جن کسی سے محبت کی اٹریکشن یا کسی سے زیادہ اٹریکشن ہو رہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کو ان کی طرف اس لیے کھچا اور اس لیے اتنی محبت ہو رہی کہ عالم اروہ میں جب ہم ساری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتے تھے گروہوں کے گروپس کی صورت میں رہتے تھے تو ہمیں کسی کسی روح سے زیادہ ایک انٹریکشن اور زیادہ ایک فرینڈشپ اور ایک زیادہ اچھا رہتا تھا ان کے ساتھ کمفرٹیبلیٹی فیل ہوتی تھی تو انہی روحوں کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھی ایک کمفرٹیبل اور ایک بہت ان کے ساتھ اچھا لگے گا ملنا بات کرنا ملنا جلنا ہائی میں جائیں گے ان کے مشورے اچھے لگیں گے ان کی باتیں اچھے لگیں گی ان کا ساتھ اچھا لگے گا اور جن کے ساتھ آپ کی وہاں پر بھی نہ گروپس تھے نہ ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا نہ ان سے زیادہ ملنا کو ملتا تھا تو یہاں پر بھی ان سے اتنی زیادہ لگاؤنیوں کہ ان سے بس ہائی ہیلو ایسا رہے گا ٹھیک ہے اور جن سے زیادہ رہے گا تو وہی آپ کے سمجھلیں روح کے ساتھی ہیں سول میٹس ہیں ٹھیک ہے ٹوین فلیم ہیں سول میٹ ٹوین فلیم اور روح کا ساتھی یہ سارے الفاظ ہی آپ کے ڈی ایم کیلئے ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا ڈی ایم آپ کا سب کچھ ہے وہی آپ کا روح کا ساتھی ہے وہی آپ کا سول میٹ ہے وہی آپ کا ٹوین فلیم ہے یہ آپ کو ہر طرح سے ہیل کرنے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ہر روپ ڈھارتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹوئن فلیم ہوتا ہے سول میٹس آپ کو پین نہیں دیں گے کارمکس آپ کو پین دیں گے ناسسسٹ آپ کو بہت برا ٹریٹ کریں گے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں لیکن آپ کا ٹوئن فلیم اس کے اندر ساری کالٹیز ہیں اور اس کے ساتھ جو لف ہے وہ انٹنس ہے وہ بہت شدت کا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے پرسن کو آپ سیمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر سول میٹس اور میرا آپ کے ساتھ روح کا کنیکشن ہے میرا آپ کے ساتھ ایک سول کا کنیکشن ہے جو کہ میں ڈیپ ڈاؤن فیل کر سکتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈی ایم خود ہی اس چیز کو جیسے جیسے آپ نے اس چیز کو سمجھا اور جانا اور محسوس کیا اسی طرح آپ کا پرسن بھی جب آپ سے سنے گا پھر اس کو سمجھے گا اور محسوس کرے گا اور جانے گا تو پھر وہ بھی اس کنیکشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا تو جو بھی فیمینز یہاں پر کنفیوز ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ٹوین فلیم کا ورڈ بولیں ہم ان کو کون سا ورڈ بولیں تو سمپل اس دیٹ کہ آپ ان کو بولیں ان کو بتائیں اگر آپ سے وہ پوچھتے ہیں یا انہوں نے محسوس کیا یا آپ سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ کنیکشن آپ ان کو ضرور بتائیں اور ان کو بتائیں کہ we are soulmates اور you are my soul partner ٹھیک ہے اس طرح کے الفاظوں میں آپ ان کو بتائیں اور ہمپلی آپ کو اس ویڈیو سے help ملی ہوگی اور آپ کے لیے easy ہوگیا ہوگا کیونکہ آپ اپنے پرسن کے ریسپیکٹ بہت کرتے ہیں اس کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں ڈرتے ہیں اس سے اس کی ناراضگی سے اس کے دل دکھنے سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کی ذات سے اس لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہر وہ الفاظ ادا کریں اس کے ساتھ کہ اس کو بھی نارش کریں اس کو بھی پیار دیں اس کو بھی پیار کا حساس دلائیں اس کے لیے بھی sweet ہو اور اس لیے آپ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں اور care کرتے ہیں اور اسی لیے آپ پریشان ہیں کہ ہم کون سے ایسے الفاظ یوز کریں ان کو بتانے کے لیے تو hopefully آپ کو اس ویڈیو سے help ملے گی اور آپ اپنی جرنی کو اپنے پرسن کے ساتھ رہ کے اور اس کو بھی اس چیز کا feel کرا سکتے ہیں کہ کیا ہے یہ جرنی اور کتنی special ہے یہ جرنی تو ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک کر دیجئے گا یہ ایک فیمنین کی فرمائش کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اس پہ آپ لوگوں کی کافی فیمنین کی help ہو جائے گی ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much guys for watching take care اللہ حافظ